ہلو فرنس ویلکم تو میرے چینل سپائسز اینڈ سینڈز آج میں بناوں گے یکنی پلاؤ مٹن یکنی پلاؤ جو بہت یمی ہوتا ہے یہ بیریانی کی طرح اس میں بہت زیادہ مسالہ استعمال نہیں ہوتا ہے اس لئے بھی لوگ اسے کھانا پریفیر کرتے ہیں اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو لائک سیئر اور سبسکرائب کریں تو چلیے یکنی پلاؤ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کلو مٹن لیا ہے خڑی والا مٹن لیا ہے اسے میں ایک کوکر میں ڈالوں گی ایک لہسن دھوکر میں نے ڈال لیا ہے تھوڑی ادرک لیا ہے میں نے آٹھ دیس کالی مرچ ایک بری الائچی دو تین چھوٹی الائچی اور چار لال مرچ میں نے لیا ہے دو تیز پتی لیا ہے تھوڑا سا دارچینی لیا ہے اور چار پانچ میں نے لونگ لیا ہے دو چمچ میں نے نمک ڈالا ہے اس میں اور اس میں میں چھے کپ پانی ڈال رہی ہوں اور دو میڈیم کھٹے ہوئے پیاج میں ڈال رہی ہوں ان سب کو ڈال کر میں اسے پکا لوں گی پندرہ منٹ کم سے کم میں پکاؤں گی اسے میڈیم آج پر کھوکر میں یہ اب پک گیا ہے اب اسے ہم کھولیں گے اب کیا کرنا ہے ہمیں اسے سٹرین کر لینا چھان لینا ہے ایک چھننی کی مدد سے اس طرح سے ہم چھان لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا پانی الگ ہو جائے گا اب اس گوست کو الگ ہم رکھ لیتے ہیں دیکھیں پوری طرح سے پانی ہو گیا ہے اب اس پانی کو میں سائیڈ میں رکھ لوں گے یہ ہمیں بعد میں کام آئے گا اب جو ہم نے گوست پکایا تھا سارے مسالے کو الگ کر کے گوست کو نکال کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اس طرح سے سارے گوست کو نکال دیں گے اور جتنا بھی کھڑے مسالے تو اس کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اسے بھی ہم سائیڈ کر لیں گے اس میں سے میں لہسون نکال رہی ہوں یہ ہمیں کام آئے گا تین ڈببہ میں نے چابل لیا ہے جسے دھو کر میں نے رکھ لیا ہے یہ باسماتی چابل لے کوئی سا بھی باسماتی چابل استعمال کرے آپ اسے دھو کر میں نے الگ کر لیا ہے اب دو بڑے پیاج میں نے چاپ کر لیا ہے باریک باریک چار پانچ لانگ چار ہری میرچ دو دیچ پتہ آدھی چمچی سہ جیرہ دو بڑی الائچی چچار چھوٹی الائچی اور ایک دارچینی لیا ہے میں نے آدھی چمچی کالی مرچ پوڑر چمچی دھنیا پوڑر اور ایک چمچی گرم مسالہ دیر سو ایمل میں نے ریفائن اوئل لیا ہے کوکر میں ریفائن اوئل ڈالیں گے اور اسے گرم کریں گے گرم ہونے پر میں اس میں جتنا جبھی کھڑا گرم مسالہ میں نے لیا تھا سابود گرم مسالے میں اسے ڈال دوں گی اور پیاس ڈال کے اسے فرائی کر لوں گے یہ فرائی ہو گیا ہے اب اس میں میں نے جتنا پوڑر مسالے لیا تھے وہ سب اس میں ڈال دوں گی اور دو چمچی ادرک لہسون کا پیش ڈال دوں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گے دیکھیں اس طرح سے اچھے سے میں مکس کر لوں گے ابھی میں نے جو لہسون سائیڈ میں رکھا تھا اسے میں نیچوڑ کے اس میں ڈال دوں گی اور تھوڑا چلانے کے بعد اس میں گوشت ڈال دوں گے گوشت کو ڈال کے تھوڑا در اسے بھوننا ہے اچھے طرح سے ملا کر اسے بھون لینا ہے اب اس میں چابل ڈال دوں گی چابل ڈال کے اسے اچھے طرح سے مکس کر لیجے اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اچھے طرح سے اس لیے مکس کرنا ہے تاکہ نیچے پیدی پر کچھ سٹانے رہے ابھی جو پانی میں نے سائیڈ میں رکھا تھا اسے میں ڈال دوں گے اسے ڈال کر اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے خوب اچھی طرح سے ملا دیں آپ یہاں پر نمک بھی چیک کر سکتے ہیں اگر کم ہو نمک تو ڈال دیں اب اسے پانچ منٹ تک ہائی فلم پر اور دس منٹ لو فلم پر پکائیں گے ہمارا یقنی تیار ہے دیکھنے میں تو زبردست لگ ہی رہا ہے اور سواد کا تو کہنا ہی نہیں ہے ٹرائے کریں آپ بھی تھانک یو